اسلام علیکم بیوورز مجھےے ہوئے تو اس کے اندر باقی سیزنیگ اگرہ کیا ہے اس کے اندر ہم نے پین میں ڈال دیا پین میں ہم نے پہلے اویل نہیں ڈالنا اس کے اندر ہم نے اویل ایڈ کرنا ہے اور اویل ایڈ کریں گے بلکل سائٹس پر بلکل سینٹر میں زیادہ نہیں ڈالنا سائٹس پھوٹ الکی لائٹس سپڑا بڑھا ملکل رو پڑھا لیگے اس کے اندر ہم اچھی طرح گھنو ہیں چکن کو ہم ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں گے ابھی میں نے اس کے اندر صرف ہاف پریسٹ چکن کی آٹ کی ہے ابھی میں نے باقی چوب کرنا ہے اس کو ہم ہلاتے رہیں گے اس کے اندر 2 چیسٹ جو پیس ہے نا چکن کے وہ یوز کی ہیں میں نے وہ چوب کر کے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب ہم لیں گے 3 small size کی انیان اور اس کو مچی طرح چوب کر لیں گے اور اتنا فائن چوب بھی کرنا اس کو میڈیم سا رکھنا ہے ہم نے تاکہ جو ہے وہ اس کے اندر گھولنا جائیں اور چکن کے ساتھ جو ہے وہ اس کا اچھا سا فلیور آتا رہے اور ساتھ ساتھ چکن کو بھی ہم نے دیکھتے رہنا ہے تاکہ چکن جو ہے وہ ہمارا ہر طرف سے جو اچھی طرح کو کھول جائے انیونز جو ہے وہ آپ نے بہت زیادہ فائن ٹوپ نہیں کرنے اس کو تھوڑے سوڑے موٹے موٹے چنکس ہونے چاہیے اور یہ ہم لوگوں نے ابھی نہیں ڈالا ہی ہم لوگ بعد میں ڈالیں گے جب ہماری ساری سیزننگ چلی جائے گی اس کے اندر ہم اٹ کریں گے اس کے اندر صورlasse اٹ کریں گے تھوڑا اور چلی فلیقز اٹ کریں گے کھلٹ بعد مزورų ٹ이 سپون ہمارا ہمارا پاس چٹ کھلٹ اور چکن کے لئے جو ہے وہ Mileو کے لئے چکن کے لئے گی لزانیا کے چھکنز ہیں اور اگر بغیر بلکل میں نہیں بن سکتا اس کے لئے ساتھ مرینہ ساوس ڈالیں گے بسکلی یہ تو پاسٹا ساوس ہے لیکن یہ بہت فلیور ہے اس کا اچھا تو ہم لوگ اس کو یوز کر لیں گے ساتھ ہم لوگوں نے نینڈوز کی پہری پہری جو سیزنگ ہے مائلڈ ساوس بھی ہم لوگوں نے یوز کرنی ہے اب ہم نے اس کے لئے ساتھ ایڈ کر لیا اس کو ہم اچھی طرح ہلا لیں گے اور اس طرح ہی لانا ہے کہ جو ساری سیزنگ ہے وہ سیزنگ اور سوز اور جب سیزنگ اور سیزنگ ہم نے ایڈ کی ہیں وہ اچھی طرح اس کے اندر مکس ہو جائیں اب اس کے اندر ہم نے لیسن ادر کا پیس ڈال لینا ہے ہم لوگ 3 ٹی سپون ایڈ کر لیں گے تاکہ چکن کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کو اچھی طرح ہم کوک کر لیں گے چکن کے جو پیس ہیں وہ موٹے موٹے رہ جاتے ہیں تو ہم اس کو جو اپنے سپیچلہ کے ساتھ جائے نا وہ چھوٹے چھوٹے ہی پیسیز میں ساتھ ساتھ کرتے لیں گے اب ہم نے ہمیں تھوڑی سی کیچپ ایڈ کی ہے تھوڑی سی بھی ایڈ کی ہے ابھی ہم اور کیچپ ایڈ کریں گے لیکن اس کو تھوڑا سا پہلے مکس کریں تاکہ اس کا اچھا فلیور آر ہے کیچپ کا آر ہے کیچپ بھی مطلب پکنی چاہیے اس کے بعد میں نے اس کے اندر جو ہے وہ انگینز ایڈ کر دیا تھے انگینز ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح اس کو ہلا لیا اب آلیفز ایڈ کی ہیں میں نے اس کے اندر آلیفز تو مجھے بہت پسند ہیں مشروبز بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے مشروبز اس ریسپی میں ایڈ نہیں کیا اب میں آپ کو بتاؤں گی وائٹ ساوس بنانے کی ریسپی وائٹ ساوس بنانا بہت سان ہے سب سے پہلے میں نے آئل دالا اس کے اندر پھر میں نے اس کے اندر دو ٹیبل سپون جو ہے وہ فلور ڈالا ہے پھر اس کے بعد ون ٹی سپون جو ہے وہ میں نے اس کے اندر سال ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر بلیک پپر آٹ کی ہے اس کو اچھے طرح بھوننے کے بعد اس کے اندر ہم لوگ کریم ایڈ کریں گے کریم آپ لوگ ایڈ نہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے آپ دودھ کے ساتھ بھی بنا سکتے لیکن میں نے کریم اور پانی تھوڑا سا یوز کیا تاکہ یہ تھوڑا فلیور فل جو ہے وہ ہمارا بن جائے ساوس پھر ہم اس کے اندر تھوڑا سی چیز ایڈ کریں گے اور اس کو لوگوں نے یک چان ہونے تک جائے وہ ہلاتے رہنا ہے اب اس کے لئے ہم تھوڑا سا ملک ایڈ کریں گے کیونکہ اس کی جو کمسسٹنسی وہ بہت زیادہ تھک ہے تو اس کو تھوڑا سا تین کرنے کے لئے اس کے لئے ملک ایڈ کریں گے ملک ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح ہم لوگوں نے مکس کر لینا ہے اس کے ساتھ ہم لوگوں نے لیئرنگ کرنی ہے سب سے پہلے ہم نے لیئر لگا کے اس کے اندر چکن ڈالنا ہے چکن کی لیئر لگانے کے بعد اس کے پر ہم وائٹ ساوس ڈالیں گے اور پھر اس کے اوپر ہم لوگ لیزانیا کی لیئر لگا کے اس کے پر چیز ایڈ کریں گے یہ ہم نے 3 لیئرز بنائی تھی اس کے نیچے بھی ایک لیئر ہے ساتھ اب اس کے اندر ہم وائٹ ساوس ڈالیں گے سب سے پہلے میں نے لیزانیا کی سیپس لگائیں اس کے بعد میں نے کچھپ لگائی پر چھکن اور پھر وائٹ ساوس اسی چیز ڈالیں گے اس کے اندر ہم لوگ سٹپ پہ سٹپ چیز ڈالیں گے چیز ڈالیں گے اس کے اندر ہم اورکینو اور چیلی فلیکس اور اور اس کو ہم لگوں نے 80 ڈگری پہ 20 منٹس کیلئے پہ کریں گے اور ہم لگوں نے اپر جو گرے لگوں ہون کرنی ہے تاکہ اس کے اپر لیئر ہے وہ تھوڑا گولڈن کلرز کا آج ہے اور یہ ہمارا کرمہ گرم پر سان کے انتیار ہے دیو لائک سبسکرائب اور شیئر مائی ویڈیو اور دیو فولو مائی انسٹرکرام شکریہ